ہلو کائناتیز، آسمان پر ایک جو بہت ہی زبردست قسم کا آبجیکٹ ہے وہ ہے سیٹرن اور وہ اتنا زبردست اس لیے ہے کیونکہ اس کے گرد ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کے رنگز لیکن یہ جو رنگز ہیں سیٹرن کے وہ کیسے بنیں اور وہ کتنا عرصہ اس کے گرد رہیں گے یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید بہت تھوڑی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ زندگیاں بدل دیتی ہیں میں کئی دفعہ لوگوں سے مل چکا ہوں جنہوں نے کہا کہ سیٹرن کو پہلی دفعہ ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی ان کو اسٹرانومی کا شوق ہو گیا یا انہوں نے فیصدہ کیا کہ وہ اسٹرانومی کی ڈگری حاصل کریں گے اور واقعی ذرا آپ سوچیں کہ اگر آپ بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے آپ اوپر کی طرف دیکھیں سیٹرن کی طرف تو وہ آپ کو ایک نارمل ستارہ سا نظر آئے گا ہے تو وہ سیارہ لیکن ستارہ سا نظر آئے گا لیکن چھوٹی سی ٹیلیسکوپ سے بھی آپ کو اس کے گرد اس کے رنگز نظر آئیں گے یہ تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ لہور سے لی گئی شوہ بسمان نے لی اور یہ آپ کو اس سیٹرن کی ایک خوبصورتی بتاتی ہے آج کل بڑا اچھا موقع ہے اگر آپ رات کے وقت شام کے وقت سورج گروہ ہونے کے بعد آپ کو جوپٹر بھی نظر آئے گا جو کافی برائیڈ ہے اس وقت اور ساتھ میں آپ کو سیٹرن بھی تو اگر آپ کو ٹیلیسکوپ کہیں مل جائے یا آپ کو کسی ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کا موقع ملے تو ضرور سیٹرن کے رنگز کو دیکھیں سیٹرن کے رنگز کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے یہ واقعی یہ جو لارڈ آو در رنگز ہیں وہ سیٹرن ہی ہے اور میں اس ویڈیو میں آپ کو کافی ساری سیٹرن کی تصویریں دکھاؤں گا لیکن یہ ایک میری پسندیدہ تصویر ہے یہ ایک ایسی تصویر ہے جو آپ زمین سے آپ کو اس قسم کا ویو نہیں مل سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تصویر کسینی سپیس کرافٹ نے لی اور سورج اس کے پیچھے ہے یعنی کہ اس وقت کسینی سپیس کرافٹ جو ہے وہ سیٹرن کے سائے میں تھا اور جو سورج کی روشنی ہے وہ اس کے رنگز کو جو ہے وہ اس میں سے وہ اس کو برائٹ کر رہی ہے اور یہ تصویر جو ہے یہ انیس جولائی دو ہزار تیرہ کو لی گئی تھی اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو کچھ اور ڈاٹس بھی نظر آ رہے ہیں اس میں سے کچھ ڈاٹس جو ہیں وہ تو سیٹرن کے چاند ہیں پھر یہاں پر مارز اور وینس بھی ہے اور ایک کونے پر اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو وہاں پر ایک چھوٹا سا سیارہ زمین اور اس کا چاند بھی ہے بلکہ یہاں پہ زیادہ کھلوز اپ ہمارے پاس موجود نہیں ورنہ اگر آپ واقعی بہت ہی زبردس قسم کی ٹیلیسکوپ سے اس کی تصویر دیکھتے تو شاید آپ کو بہت سارے لوگ ہاتھ ہلاتے ہوئے بھی نظر آتے کیونکہ اس دن یہ انیس جولائی دو ہزار تیرہ کو یہ نیسا کا ایک وہاں پر وہ مشن تھا کہ انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ باہر آ کر جس وقت تصویر کھنچ رہی تھی آ کے ہاتھ ہلائیں سیٹرن کی ڈریکشن میں کیونکہ کسینی سپیس کرافٹ تصویر لینے والی ہے تو چلیں وہ تو ہمارے اپنے لئے ایک مزاق کے بات تھی لیکن یہ جو تصویر ہے یہ بے انتہا خوبصورت اور ایک دفعہ پھر سے ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا اپنا جو سیارہ ہے وہ ایک نقطہ ہے جس کو ایک وقت کارل سیگر نے کہا تھا پیل بلو ڈاٹ تو یہ آپ کو پیل بلو ڈاٹ یا ہلکی نیلی دنیا جو ہے وہ آپ کو سیٹرن سے نظر آ رہی ہے سیٹرن کے رنگز کو پہلی دفعہ گیلیلیو نے دیکھا تھا سکسٹین ٹین یا سولہ سو دس میں اپنی ٹیلیسکوپ سے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ رنگز ہیں اس کا خیال یہ تھا کہ یہ سیٹرن کے گرد دو سائیڈ پر چاند ہے لیکن ایک اور نیچکل فلوسیفر کرسچن ہائگنز انہوں نے سکسٹین ففٹی فائیو یا سولہ سو پچپن میں پہلی دفعہ یہ پروپوس کیا کہ یہ جو رنگز نظر آ رہے ہیں وہ دراصل رنگز ہیں چاند نہیں اور وہ مین پلانٹ سے ہٹ کر ہیں یعنی کہ اس پلانٹ سے وہ اٹیچٹ نہیں ہیں بلکہ اسی وجہ سے یہ جو کسینی سپیس کرافٹ جو سیٹرن کے پاس گیا اور جب اس نے ایک سپیس کرافٹ یا ایک پروپ جو ہے جب اس نے سیٹرن کے چاند ٹائٹن میں بھیجا اس پروپ کا جو نام تھا وہ تھا ہائگنز پروپ اور بائی دو وے آپ ایک اور گپ شپ چیک آؤٹ کریں جس میں یہ جو ٹائٹن ہے جو سیٹرن کا بہت دلچسپ چاند ہے اس میں جو لیکس ہیں یا ندیاں یا جھیلے یہ ان کے بارے میں گپ شپ ہے آپ پلیز وہ چیک آؤٹ کریں اب میں آپ کو سیٹرن کے رنگز کی بہت ساری تصویریں دکھاؤں گا کیونکہ یہ ایک تو بہت خوبصورت ہیں اور بہت ہی وہ دلچسپ ہیں لیکن لگتا یہ ہے اگر آپ ایک سلسری نگاہ اس کے اوپر ڈالیں کہ یہ جو رنگز ہیں وہ سالڈ ہیں بلکہ ایسی بات نہیں یہ بہت ہی جو چھوٹے پارٹیکلز ہیں برف کے یہ اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں میکرو میٹر سے کچھ میٹر کے سائز کے یا ایک گھر جیسے جو بولڈرز ہیں اتنے بڑے بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر برف کے بنے ہوئے اور یہ جو اس وقت آپ ایک گرافک دیکھ رہے ہیں یہ اصل تصویر نہیں جس میں دکھا رہے ہیں کہ یہ جو پارٹیکلز ہیں برف کے وہ کچھ کلمپ بھی کر جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز بھی ہیں اور کلمپ بھی ہیں اور یہ تمام جو ہیں وہ سیٹن کے گرد اوربٹ کر رہے ہیں لیکن اس میں جو سب سے ایک حیران کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیٹن کے رنگز بے حد پتلے ہیں مطلب یہ ہے کہ نورملی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو کاغذ ہوتا ہے اگر آپ کاغذ کو سائیڈ کے اوپر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اس کی جو ایج ہے یہ جو پیپرز ایج ہے وہ کتنی نیرو ہے لیکن یہ جو سیٹن کے رنگز ہیں وہ ریشیو کے حساب سے وہ پیپر کی ایج سے بھی کہیں سو گنا زیادہ پتلے ہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ سیٹن کے رنگز جو ہیں اس کی جو تکنس ہے یا اس کی جو ہائٹ ہے وہ دس سے بیس میٹر جتنی ہے جو بھی تقریباً ایک کلومیٹر جتنی ہے لیکن جو اس کے مین رنگز ہیں وہ دس سے بیس میٹر صرف دس سے بیس میٹر ٹھک ہیں لیکن ان کی جو وسط ہے ان کی جو پھیلاو ہے وہ جاتا ہے تقریباً تین لاکھ کلومیٹر تو آپ ذرا سوچیں خالی دس سے بیس میٹر اس کی ہائٹ اور تین لاکھ کلومیٹر جو ہے وہ اس کی ویٹھ تو اس لحاظ سے یہ بے اندہا امیزنگ ہے بلکہ جب سیٹن کے کیونکہ سیٹن کا تھوڑا سا ٹلٹ ہے تقریباً ستائیس ڈگری وہ کبھی کبار یہ جو رنگز ہیں وہ ہماری نگاہ کے حساب سے ایج آن ہوتے ہیں اور جب وہ ایج آن ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بالکل نظر نہیں آتے اب ان رنگز میں یہ گیپس بھی ہیں اب یہ آپ ایک خلوز اپ دیکھ رہے ہیں رنگز کا جو کسینی سپیس کرافٹ نے لیا اب میں ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پر کچھ لیٹرز جو ہیں وہ رنگز کو ڈیزگنیٹ کرتے ہیں اور وہ ایک سیکونس میں نہیں کیونکہ وہ ڈسکوری جس طرح سے وہ دریافت ہوئے وہ اس طرح سے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رنگ سب سے پہلے دریافت ہوا پھر بی پھر سی لیکن یہ سیٹن سے فاصلے کے حساب سے نہیں ہیں اب یہ جو کچھ رنگز ہیں یہ جو گیپس ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیوں وہاں پر مٹیریل موجود نہیں اور کچھ ہیں جن کا اب ہی ہمیں پتا نہیں لیکن میں ایک رنگ جو گیپ ہے جو اے رنگ کے اندر ہے میں اس کو ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بڑا ہی زبردست قسم کا ہے یہ آپ یہاں پر ایک چھوٹا سا سیٹن کا ایک چاند ہے جس کا نام ہے دیفنس آپ یہ اس کو دیکھ رہے ہیں جو اس رنگ کے اندر موجود ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو رنگ کی سپیس ہے وہاں پر وہ خالی ہوئی بھی ہے اور اس کے پیچھے آپ ہلکے سے یہ لہریں قسم کی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کی گریوٹی کی وجہ سے اس چاند کی یہ صرف آٹھ کلومیٹر جتنا بڑا چاند ہے اس کی گریوٹی کی وجہ سے یہ جو کچھ پارٹیکلز ہیں سیٹن کے وہ اس کی طرف جاتے ہیں اور جب وہ وہاں سے گزر جاتا ہے تو وہ واپس رنگ پر واپس چلے جاتے ہیں یہ جو چاند ہے وہ کسینی سپیس کرافٹ نے دریافت کیا اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی زبرتس قسم بھی چیز ہے تو اگر اب یہ بھی آپ کنونس نہیں تھے کہ سیٹن کے رنگز جو ہیں وہ امیزنگ ہیں کم از کم اس تصویر سے اس چاند کو رنگز کے گیپ میں دیکھنے کے بعد شاید آپ کا ذہن بدل جائے اب یہ سیٹن کا رنگ سسٹم یہ بنا کیسے؟ اب سائنس دانوں کا ابھی حالی تک خیال یہ تھا کہ یہ جب ہمارا نظام شمسی بنات سے ساڑھے چار عرب سال پہلے تو سیٹن اور اس کے رنگز جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی بنے تھے لیکن یہ جو کسینی سپیس کرافٹ ہے اس کی میجرمنٹس نے یہ ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ جو ہے وہ کریئٹ کرنا شروع کیا اب مختلف چیزیں ہیں سیٹن کے بارے میں جو تھوڑی سی آرڈ ہیں اب جیسا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا کہ سیٹن اس کا تھوڑا سا ٹلٹ ہے تقریباً ستائیس دگری اب یہ بڑے جو گیس چائنٹس ہیں ان کو ٹلٹ کرنا وہ آسان نہیں یورنس جو ہے وہ بلکل سائیڈ کی اوپر ہے جو کہ خیال یہ ہے کہ بلکل ہمارے نظام شمسی کے شروع میں کوئی بڑی ساری چیز اس سے آکا ٹکرائی جس نے اس کو بلکل ایک 98 ڈگریز ٹلٹ کر دیا زمین جو ہے وہ 23 ڈگریز تقریباً 23.5 ڈگریز اس کا ٹلٹ ہے جس کی وجہ سے زمین کی اوپر موسم بھی ہوتے ہیں وہ بھی خیال یہ ہے کہ ایک کولیجن کی وجہ سے وہ ٹلٹ ہوا غالباً وہی کولیجن جس سے چاند بھی بنا تھا لیکن سیٹن کا جو ٹلٹ ہے 27 ڈگریز وہ مشکل ہے اکسپین کرنا کیونکہ سیٹن بہت بڑا ہے تو اس کا ایک اکسپینیشن یہ تھی کہ جو ٹائٹن جو اس کے بڑے والے چاند ہیں شاید ان کی وجہ سے ان کے ڈرائگ کی وجہ سے شاید وہ ٹلٹ آہستہ آہستہ ہو گیا ہو ہمارا چاند جو ہے وہ بھی زمین کے ٹلٹ کو مینٹین کرتا ہے لیکن جب کسینی سپیس کرافٹ نے کچھ میجرمنٹ کی اور یہ تھوڑی کامپلیکیٹڈ ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ٹائٹن جو ہے جو اس کا سب سے بڑا چاند ہے سیٹن کا وہ سیٹن سے آہستہ آہستہ کر کے باہر کی طرف جا رہا ہے اب ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ اس کی سپیڈ بہت کم ہوگی بہا کی طرف جانے کی لیکن جو کسینی سپیس کرافٹ نے میجر کیا وہ اس نے یہ پتہ کیا کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً چودہ سنٹی میٹر پر یئر تو ویسے تو بہت ہلکی سی سپیڈ لگتی ہے آپ کے بال جو ہیں وہ کئی گناہ سے زیادہ تیزی سے وہ بڑھتے ہیں لیکن یہ جو ایکسپیکٹڈ وہ تھی اس کے ٹلٹ کے حساب سے اس سے اس کی سپیڈ جو ہے ٹائٹن کی وہ تقریباً سو گناہ زیادہ ہے تو پھر یہ سوال ہوا کہ تو پھر کیا اکسپلین کریں کہ سیٹن کا ٹلٹ جو ستائیس ڈگری ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ ایک اور مسئلہ تھا سیٹن کے جو رنگز ہیں وہ بہت سفید ہیں اور بہت صاف ہیں اگر وہ ساڑھے چار عرب سال سے ہوتے تو خیال یہ ہوتا کہ اس کے اوپر جو ہے جو مایکرو میٹیوروائٹس ہوتے ہیں اس کو آپ گندگی کہہ سکتے ہیں ڈرٹ کہہ سکتے ہیں وہ کریش ہوتی اور وہ ہلکے سے ڈرٹ اس میں یا ڈسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی لیکن وہ جو ڈسٹ ہے وہ جوپیٹر اور یورنس اور نیپٹون وغیرہ کے چاندوں میں تو ہے لیکن سیٹن کے جو رنگز ہیں اس میں اتنی زیادہ نہیں تو اس سے بھی خیال ہوا کہ شاید یہ اس کے جو رنگز ہیں وہ ریلیٹیولی نئے ہیں تو ابھی کچھ ہی مہینے پہلے ایک نئی سٹڈی پبلش ہوئی ہے جس نے نئے موڈلز بنائے ہیں جس سے ان کا خیال یہ ہے کہ سیٹن کے گرد ایک اور بڑا چاند تھا وہ تقریباً پندرہ سو کلومیٹر بڑا وہ ٹائٹن کے آربیٹ سے آگے کی طرف تھا یعنی کہ سیٹن سے اور دور اور اس کا جو سائز ہے وہ ایک اور سیٹن کا چاند ہے اے اپیٹس وہ اس سے کامپرپل تھا اور خیال یہ ہے سائنستانوں نے اس چاند کو نام دیا کرسلس اور خیال یہ ہے کہ یہ چاند جو ہے وہ زیادہ تر برف کا بنا ہوا تھا آئیس اور برف جو ہے اور وہ آربیٹ کر رہا تھا سیٹن کے گرد جس کی وجہ سے اور ٹائٹن کی وجہ سے اس کا ٹیلٹ جو ہے وہ ست آئیس دگری ہوا لیکن اس کا جو آربیٹ تھا وہ سیٹن سے زیادہ دور تھا اور وہ بھی آئیستہ آئیستہ کر کے باہر کی طرف جا رہا تھا لیکن ایک وقت اس کا آربیٹ جو ہے وہ ٹائٹن کے آربیٹ کی ریزننس میں آ گیا ریزننس کے سلسلے میں بہت زیادہ کامپلکیشن میں جانے کی ضرورت نہیں اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ جو چاند ہے کرسلس وہ ایک چکر لگاتا تھا یہ جو ٹائٹن ہے وہ دو یا تین چکر ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہ جس طرح اگر آپ کسی کو جھولے پر دھکا دے رہے ہوں اور جب بھی ہر دفعہ جب بھی وہ دوبارہ سے جانے والا ہو آپ ایک اور دفعہ دھکا دیں تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ اور بڑھتی چلی جاتی ہے اسی طرح خیال یہ ہے کہ جب وہ ٹائٹن کی ریزننس میں آیا تو موڈلز نے یہ پریڈکٹ کیا کہ یہ جو دوسرا چاند تھا جو کافی بڑا چاند تھا خیال یہ تھا کہ وہ اس سسٹم سے ایجیکٹ ہو جائے گا لیکن موڈلز نے یہ پریڈکٹ کیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو چاند ہے وہ سیٹن کے قریب چلا گیا ہو اور اب جب چاند جو ہے وہ سیٹن کی گریوٹی کے قریب پہنچ جائے ایک چیز کہلاتی ہے روش لیمٹ اگر آپ اس کے اندر کی طرف آ جائیں تو وہ جو چاند ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ گریوٹی ہوگی نیر سائٹ پہ باہر کی طرف کے مقابلے میں کہ وہ چاند جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اسی وجہ سے اس روش لیمٹ کے اندر سیٹن میں کوئی بڑے چاند موجود نہیں اور یہ جو چاند تھا کرسلس یہ کیونکہ زیادہ تر برف کا بنا ہوا تھا تو خیال یہ ہے کہ اس کا جو راکی کور ہے وہ سیٹن میں گر گیا اور اس کی جو باقی سرپس وغیرہ تھی وہ رنگز بن گئیں اور ان کا خیال یہ ہے یہ جو موڈلز پرڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کرسلس ہے اس کی جو تباہی ہوئی وہ تقریباً سو سے دو سو ملین سال پہلے ہوئی تھی اور یہ کنسسٹنٹ ہے یہ جو اس کے رنگز ہیں ان کا ریلیٹیبلی صاف ہونا اور پھر یہ کرسلس کی موجودگی جو ہے وہ سیٹن کا یہ ستائیس ڈگری کا ٹلٹ ہے وہ بھی اکسپلین کر دیتا ہے تو ایک اچھے موڈل کی جو مثال ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک چیز کو اکسپلین نہ کرے بلکہ تین چار اور چیزیں جو ہیں ان تمام کو وہ اکسپلین کر سکیں اب کیا یہ بات صحیح ہے؟ پتہ نہیں اب اس کے بارے میں اور بہت سارے ٹیسٹ ہوں گے لیکن میرا خیال ہے یہ کافی کمپیلنگ موڈل ہے کسینی مشن جو ہے وہ دو ہزار سترہ میں اس کا اختتام ہوا تھا اور اس سے پہلے یہ جو اسٹرانومرز ہیں انہوں نے کسینی سپیس کرافٹ کو زبردست قسم کے آرپٹس پر بھیجا جو اس کے رنگ اور پلانٹ کے بیچ میں سے گزرا اور اس کے بعد اس کو سیٹرن کے اندر ٹکرا دیا جانبوچ کر کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کنٹیمنیٹ کرے جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ یا دلچسپ چاند ہیں زندگی کے لیے جیسے انسلاڈس ہو یا ٹائٹن ہو وہاں پر جا کر وہ ایکسیڈنٹلی کریش نہ کرے لیکن جب کسینی سپیس کرافٹ یہ جو رنگ اور پلانٹ کے درمیان میں جو گیپ ہے جب وہ اس میں سے گزرا تو اس نے میجرمنٹس لیں کہ کتنا مٹیریل رنگ کا سیٹرن کے اندر گر رہا ہے اور ان کیلکولیشن سے پتا یہ چلا کہ کافی زیادہ یعنی کہ اس کے حساب سے اسٹرانومرز جو ہیں وہ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ یہ جو رنگ ہیں وہ کتنا عرصہ رہیں گے تو اب یہ ہے تو آپ جلدی کریں کہ یہ جو سیٹرن کے رنگ ہیں یہ جو مٹیریل ہے اس کے گرد وہ تین سو ملین سال کے بعد وہ ختم ہو جائے گا تو جیسا میں نے کہا آج کل سیٹرن شام کو نظر آ رہا ہے جلدی کریں تین سو ملین سال کے بعد یہ جو رنگ ہیں جو زبردست قسم کے اس کا فیچر ہیں ان کا اختتام ہو جائے گا اور ہمارا جو نظام شمسی ہے وہ ایک لحاظ سے اس کے بعد تھوڑا سا کم دلچسپ رہ جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی